اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین پاکستانی حکام کا ویژن ہے کہ وہ دوہزار تیس سک ملکی سڑکوں پر چلنے والی کم سے کم تیس فیصد گاڑیوں بشمول موٹر سائیکلوں اور کاروں کو الیکٹری گاڑیوں میں تبدیل کر دیں گے اور اس مشن میں بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اسے زمن میں پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑی الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک بی وائی ڈی پاکستان میں اپنا اسمبلنگ اور منفیکشنگ یونٹ قائم کرنا شروع ہو چکی ہے پاکستان نے اس کمپنی کے سمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی پور کشش پالیسوں سے آغاہ کیا جس کے نتیجے میں پلانٹ قائم ہونا شروع ہو چکا ہے یادہ کہ اس پلانٹ میں ہر قسم کی گاڑی تیار ہوگی بی وائی ڈی پاکستان اور خطے دونوں کے لیے نہ صرف ای وی کار ہیں بلکہ بسز وین بیٹریہ چارجز کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ عذاب بھی تیار کرے گی یادہ کہ بی وائی ڈی چین کے ایک بڑی کمپنی ہے جو پوری دنیا میں سستی لیکن میاری الیکٹری گاڑیاں بنا کر فروخت کرتی ہے اگر ہم اس کے دستیاب گاڑیوں میں سے پاکستان کے لیے تیار ہونے والے گاڑیوں کے بات کریں تو سب سے پہلے چینی کمپنی کم قیمت میں منکمل الیکٹری کار بی وائی ڈی ای سکس لانچ کرے گی جیہاں چائنیز الیکٹری کار کمپنی بلڈ یو ڈرین نے اپنی جدید رین کار ایم پی وی ای سکس پاکستان میں لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اگر ہم اس کے گاڑی کے خصوصیات کے بات کریں تو بی وائی ڈی ای سکس کی فرنٹ گرل آم کے بجائے ڈرائگن سٹائل کی ہوا کم کی مزاہمت رکھنے والی ہے جبکہ فرنٹ پر پروجیکٹر ہیڈ لائٹس اور ڈی ایل آر لائٹس نصم کی گئی ہیں سائیڈ ویو میررز بیمپر اور گاڑی کے پلرز سیاہ رنگ کے ہیں ٹی لائٹس کے اردگد کروم کی باری پٹی لگی ہوئی ہے ڈیش بورڈ میں دو اینالوگ کلوکس جبکہ درمیان میں ڈیجیٹل سکرین لگائی گئی ہے سٹریننگ میں ملٹی فانکشن کنٹرول دیئے گئے ہیں سب سے اہم خوبی گھومنے کے صلاحیت رکھنے والی تسکرین انفارمنٹ سسٹم ہے جو ٹیبلٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے اور اسے سمارٹ فون سے بلوٹوٹ اور ٹیبلو لینز سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے ان بلوٹ نیوگیشن سسٹم سے لیس ای سکس میں سنٹرل کنسول پر گاڑی کے ڈرائیور موڈ کی نشاندی ہی ہوتی رہتی ہے مزید کے بعد یہ ہے کہ پوش پٹن سے سٹارٹ ہونے والی ای سکس اتنی خاموش گاڑی ہے کہ صرف ڈیشپورٹ پر شلنے والی لائٹ سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہے اکتر اشاریہ سات کلو وارڈ کی بلڈ بیٹری سنگل چارج سے پانسو کلومیٹر کا فاسطہ تیہ کر سکتی ہے جبکہ ای سی ڈی سی فارسٹ چارجنگ موڈ پر محض ڈیڑ گھرنٹہ سے فول چارج کیا جا سکتا ہے ریڈر بار سسپنش انتہائی آلہ موٹے جھٹکے محسوس نہیں ہوتے اور اب بات آگئی ہے پرائچ ٹائکی تو اپنی لیول میں انتہائی افورڈیبل گاڑی ای سکس کی قیمت محض 72 لاکھ روپے پاکستانی علاوہ ٹیکسز ہوگی یاد ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایم پی وی یعنی ملٹی پرپس ویکل اس قیمت میں فیلحال ناممکن ہے پاکستان میں اس سے ساتھ مزید کمپریوں کے آمد کا امکان بھی ہے پاکستان اسے سال کمرشل الیکٹری گاڑیوں کے دسیابی بھی ہو چکی ہے آئیروز پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان پاکستانی اس خرچے سے جان چھوڑانے کے تیار ہونا چاہیے اسے سال کے شروع میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک نہیں بلکہ دو ملٹی پرپس کمرشل الیکٹری ویکلز اور انہیں چارج کرنے کے لیے ای وی چارجر اور ایسی چارجز متعارف کروا دیا کیا ہے یہ گاڑیاں ستارہ انجینرز فیصلہ باد اور ٹیکسلہ انڈسٹریز اسلامباد میں جوائنٹ وینچرز کے تحت چین سے درامت کی اور آئندہ سال تک ان کی پاکستان میں اسیمبلنگ بھی شروع ہو جائے گی ویسے بھی کمرشل ویکل کو اپنا پوائنٹ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کتنے کلومیٹر فیصلہ تیہ کرنا ہے کمرشل کے دومیسٹر گاڑیاں بھی آئیں گی اب تک پاکستان میں جیتی بھی الیکٹرک کار یا ویکلز درامت کی جاری ہیں وہ دومیسٹرک ویکلز کے زمرے میں آتی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں میکسیمس کار گو وین اور ٹور منی بس پہلے سی ہے الیکٹرک ویکلز جو کمرشل کٹیگری میں آتی ہیں یہ بہت کم خرش ہیں اور کمرشل الیکٹرک ویکل گاڑی قیمت اور فرصودگی ڈال کر تقریباً تین سے ساڑھے تین روپے فی کلومیٹر میں پڑے گی دنیا بھر ہوئے الیکٹرک ویکلز یہ سب سے بڑی خوبی تو پیٹرل اور ڈیزل پر آنے والی اخراجات کی بچت قرار دی گئی لیکن اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کے سالنسر سے کسی قسم کا دھوان خارج نہیں ہوگا بلکہ اس میں ایک سیرے سے سالنسر موجود ہی نہیں ہے اسی طرح الیکٹرک ویکلز خریدنے والوں کو پیٹرل یا ڈیزل کے ساتھ ساتھ موبیل آئل اور فلٹر کی تبدیلی سے بھی نجات مل چاہئے ناظر الیکٹرک کار کا کیپٹل کوز تھوڑا زیادہ ہے لیکن اس میں بیٹری کی قیمت بھی شامل ہوتی ہے لیکن اپنے آپریٹنگ کوز کی وجہ سے یہ بہت جلت اس فرق کو ختم کر دیتی ہے اب پاکستان میں ان گاڑیوں کی آمد خاص کے سسی تنی بی وائی ڈی ای سکس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ کہا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت پھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہاری انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ تاکہ آپ کو ہماری آنے والی 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 آنے والری آنے والی 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 آ